ہم لوگوں نے یہ بات تو سنی ہی ہوگی کہ changing your life is very very hard یعنی اپنی life کو اپنی زندگی کو بدلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور کہنے کے ہی یہ بات سب کو یہ believe کرتے ہیں میں بھی believe کرتا تھا لیکن میں نے ایک recently book پڑھا جس کا نام ہے The Kaizen Way You know Kaizen ایک Japanese technique ہوتا ہے اور وہ technique یہ ensure کرتا ہے یہ make sure کرتا ہے کہ آپ اپنی life میں بدلاؤ کرو آپ change ہو لیکن ایسے طریقے سے کہ آپ کو پتا بھی نہ چلیں Kaizen basically یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی اپنی life میں add on کرنا چاہتے ہو change کرنا چاہتے ہو اپنی life کو تو بہت ہی چھوٹے سے small سے step سے start کرو یعنی اتنا چھوٹا step کہ کسی کو بھی ہنسی آ جائے کہ بھائی یہ کیا کرنا ہے جیسے آپ دوڑنا چاہتے ہو exercise کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں کل سے اپنے آپ کو دوڑاؤں exercise پہ جاؤں تو آپ simply سب سے پہلے یہ کر سکتے ہو کہ آپ جو running shoes پہن کے دوڑتے ہو وہ shoes آپ سب سے پہلے اپنے بیٹ کے سامنے لاکر رکھ دو تاکہ کل جب آپ دیکھو کہ ہاں یہ shoes پڑے ہو ہیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے لیکن آپ کو ایک بار میں نہیں دوڑنا ہے پھر Kaizen میں کہتا ہے کہ جب آپ shoes لاکر رکھ دیتے ہو تو اگلے دن صرف پہن لو یعنی اتنے چھوٹے small سے start کرو اتنے چھوٹے small step سے start کرو کہ آپ کو وہ change بالکل ہی invisible لگے آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ میں کب change ہو رہا ہوں Kaizen technique کو میں نے exercise میں استعمال کیا ہے کیونکہ exercise میں پچھلے لگ بھگ دو تین بند سے کر رہا ہوں اور continuously ہر دن کر رہا ہوں تو جیسے میں push up مارتا ہوں دس push up سے میں نے start کیا تھا اور اگلے دن پھر سے گیارے کیا بارے کیا تیرے کیا ایسے ایسے کرتے 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 ابھی 35-36 کے اس پاس ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل invisible ہے change پتا ہی نہیں لگ رہا ہے تو Kaizen اس طرح کام کرتا ہے اور پچھلے لگ بھگ 4-5 مند سے میں journaling کر رہا ہوں اور journaling میں بھی مجھے بہت زیادہ کٹھنائی ہو رہی تھی پہلے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے پہلے میں نے دو لائن لکھنا start کیا صرف only دو لائن اس کے بعد پھر چار لائن پانچ لائن ایسے کرتے 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 دیرے دیرے میں نے اپنا وہ habit بیلڈ کیا اور اپنی ایک روٹین منائی اور ابھی effortlessly مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں دو تین پیچ کپ لکھ لیتا ہوں simply because Kaizen کے مدد سے Kaizen اتنا effective tool ہے جس کو دنیا کے maximum بڑے بڑے لوگ اس tool کو اس technique کو بڑھاوا دیتے ہیں اور یہ technique جاپان میں سب سے ادھا famous ہے جاپان کی ہر company میں یہ technique بہت زیادہ famous ہے انہوں The Kaizen Way book کے جو author ہیں وہ اس کتاب میں ایک بہت ہی زبردست story بتاتے ہیں کہ ایک لیڈی ایک ڈاکٹر کے پاس آتی ہے ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے تو اس لیڈی کو جو ڈاکٹر جو علاج بتاتے ہیں جو prescription بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنا گھنٹہ exercise کرنا پڑے گا آپ کو ایسے کرنا پڑے گا ایسے کرنا پڑے گا دوائیاں لینے پڑے گی تو وہ لیڈی ڈر جاتی ہے کہ میں کیسے کروں کیونکہ جب موٹاپا آتا ہے تو اندر میں آلسیت بھی آتی ہے سو موٹاپا میں اتنا exercise ہوتا نہیں ہے تو یہ جو author تھے وہ ایک clinical psychologist ہے تو وہ جب اس نے اس لیڈیز کے problem کو دیکھا تو اس نے simply ان کو ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ ٹی وی دیکھتے ہو تو لیڈیز بولی کہ ہاں ٹی وی دیکھتی ہوں تو اس نے بولا کہ جب آپ ٹی وی دیکھتی ہو تو آپ بیٹھ کے نہ دیکھا کرو بلکہ چل کے ٹی وی دیکھا کرو تو تھوڑا تھوڑا step لے کر کے چل کے ٹی وی دیکھا کرو تو جب کچھ دن بعد جب ان کو چلنے کا habit ہو گیا جب ایک منت بعد یا پھر دیر منت بعد ان کو چلنے کا habit ہو گیا تو وہ لیڈی فیڈ سے ڈاکٹر کے پاس آئے کہ ہاں اب میرا تو چلنے کا habit ہو گیا ہے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو ڈاکٹر نے انہیں سب سے پہلے ایک چھوٹے سے step سے weight lose کرنے کا ان کو عادت ڈلویا کیونکہ جب آپ ایک ہی بار میں بڑا کام کرنے جاتے ہو تو آپ کا mind ڈر جاتا ہے آپ کے mind کا جو amygdala ہے وہ activate ہو جاتا ہے اور amygdala fight اور flight mode کو on کر دیتی ہے مطلب کی بھاگو ایسے لڑائی کرو مطلب دماغ کے انسٹنکٹ کو بن کر دیتی ہے دماغ سوچنا بن کر دیتا ہے جب بھی amygdala active ہو جاتا ہے تو simply کہنے کے مطلب یہ ہے start with small steps اتنا چھوٹا steps کی آپ کو پتا بھی نہیں چلے اور ہاں آپ kaizen technique کو اپنی life کے ہر field میں استعمال کر سکتے ہو in every field you can apply this beautiful technique please آپ apply کرو اس کے بعد result دیکھنا آپ کو بھی حیران کر دے گا that's all from my side thank you so much